بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی ویڈیو کے آغاز میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے خبرانہ نہیں ہے اور ویڈیو تسلی سے دیکھنی ہے اور اس ویڈیو میں میں جس کردار کا نام آپ کو بتاؤں گا اس کی تصویر ساتھ چل رہی ہوگی یا پھر ادھر یا کئی پھر لٹکی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ کہانی کیا ہے سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی اپنے امیدوار جو ہے میدان میں اتار رہے ہیں اسی طرح باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار چکے ہیں کل ایک نام سامنے آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک خاتون امیدوار اپنا جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کراتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے فرہت شہزادی ان کا نام ہے اب اس کے بعد جناب سٹوریز کھلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کون ہے یہ عورت کون ہے تو مختلف قسم کی قصے چل رہے ہیں کوئی بتا رہے ہیں کہ وہ خاتون اول یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہے اور پاکستان کی خاتون اول ہے ان کی دوست ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں تو ہم اس ویڈیو میں یہ سارا کنفیوزن دور کریں گے پہلی بات اس میں یہ کہ وزیراعظم عمران خان کا جو آخری نکاح ہوا جو تیسرا نکاح بشرا بی بی کے ساتھ ہوا یہ لاہور میں ہوا تھا اور جس گھر میں ہوا تھا وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ اسی فرا خان کا تھا اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا نام فی الحال فرا خان ہی ہے تو فرا خان کے گھر میں وزیراعظم صاحب کا نکاح ہوا اور اس کے بعد یہ سٹوری یہ کہانی اخبارات میں چھپتی ہے پھر میڈیا اس کے اوپر تفسریں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ کسی کی پرسنل لائف ہو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی پبلک پراپرٹی ہے کوئی سیلیبرٹی ہے اس کو اخبارات اور میڈیا میں ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے ریٹنگ کے لیے اور اس کو جنرلزم میں یہ صحافت میں برا بھی نہیں سمجھا جاتا تو فرا خان کے گھر وزیراعظم عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا بشرا بی بی کی دوست ہے یہ فرا خان اب فرا خان ایک مرتبہ تو اس وقت نام آیا تھا میڈیا میں پھر غائب ہو گیا پھر وزیراعظم صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں وزیراعظم بن جاتے ہیں اور پنجاب کے وزیراعظم عثمان بزدار کو مقرر کر دیا جاتا ہے اور پوری کا پورا میڈیا پورا کا پورا پنجاب پاکستان تک حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا یہ ہے کون کہاں سے آئے کیونکہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا دیرہ غازی خان سے ان کا تعلق تھا عثمان بزدار اور پھر اس کے بعد یہ کہانی آتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی وظیفہ کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ جس کا نام آئین سے شروع ہوتا ہے اسی کو آپ پنجاب میں وزیراعظم لگا دے پتہ نہیں اس بات میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں لیکن یہ کہانیاں چلتی رہی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے چار ایسے نام چننے ہیں جن کے ناموں کا آغاز آئین سے ہوتا ہے جس میں عارف الوی صاحب کو صدر پاکستان مقرر کیا گیا گورنر سن عمران اسماعیل اور اس کے علاوہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور وزیراعظم عمران خان خود جن کا نام آئین سے شروع ہوتا ہے لیکن دوسری جانب ایک اور کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے کہ فرہ خان کے حسمن جن کا نام ہے احسن جمیل گجر ان کے دوستے عثمان بزدار صاحب تو احسن جمیل صاحب نے فرہ خان کو بتایا اور فرہ خان نے خاتون اول کو سفارش کی اور خاتون اول نے وزیراعظم صاحب کو بتایا کہ میری ایک دوست ہے جن کا نام ہے فرہ خان اور ان کے حسمن ہے احسن جمیل ان کے ایک دوست ہے عثمان بزدار تو آپ ان کو وزیراعظم پنجاب لگا دے اور اس طرح سے وزیراعظم نے ان کو وزیراعظم پنجاب لگا دیا خیر ابھی تک کسی کو یہ کہانی نہیں پتا ہوتی کہ فرہ خان کون ہے احسن جمیل گجر کون ہے وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کون ہے پھر ایک واقعہ ہوتا ہے پاک پتن میں کہ ڈی پیو کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور ڈی پیو کی سرزنش کی جاتی ہے تو اس میں دوبارہ سے ایک مرتبہ فرہ خان کا احسن جمیل گجر کا نام آتا ہے یہ معاملہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا تھا دوہزار اٹھارہ اکتوبر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس کیس میں کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ پاک پتن میں کسی کسٹم کے آفیسر نے ہائی لیول کے بڑے آفیسر نے خاور مانے کا جو کہ بشرا مانے کا جو کہ بشرا بی بی اب بن چکی ہے جو وزیراعظم کی اہلیہ ہے ان کے سابقہ شہر کو روکا تھا اور کچھ ان سے تفشیش کرنے کی یا بات کرنے کی کوشش کی تھی یعنی ان کے شان میں گستاخی کی تھی جو کے بعد خاور مانے کا صاحب کو بری لگی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر احسن جمیل کو بتایا احسن جمیل نے وزیراعلا کو بتایا اور پھر وزیراعلا آفیس میں ڈی پیو پاک بطن گوندل صاحب کو اپنے آفیس نے بلایا وہاں پر بحزتی کی وہاں پر ان کو احکامات جاری کیا اور اس کے بعد ڈی پیو کا تبادلہ کر دیا گیا اور یہ معاملہ میڈیا میں آتا ہے میڈیا کے بعد سپریم کورٹ چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ احسن جمیل گجر صاحب منظر عام پر آتے ہیں جب وہ منظر عام پر آتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگ کو پتا ہونا ضروری ہے تو احسن جمیل گجر صاحب جو ہے وہ نون لی کے ایک ایم پی اے ہیں جو موجودہ اور سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں ان کا نام ہے چودری اقبال گجر یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کا تعلق بسیکلی فیصلہ باس سے ہے چودری اقبال گجر صاحب جو کہ احسن جمیل گجر صاحب کے والد ہے ان کا یہ کہنا ہے میرا اپنے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کو جانتا ہی نہیں میں نے اس کو آگ کر دیا ہے ان کا اپنا یہ بیانیاں ہیں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اقبال گجر جو کہ احسن جمیل گجر کے والد ہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے احسن جمیل گجر سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام وزیراللہ پنجاب سے کروانا ہو یا کوئی ایسا کام ہو جو وزیراللہ کے آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا کسی وزیر کے کسی محکمے کے پنجاب کے ان کے آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا تو احسن جمیل صاحب کو بتایا جاتا ہے ان کو ایک اچھی خاصی فیض دی جاتی ہے پھر وہ وزیراللہ کو آگے سفارش کرتے ہیں میٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس شخص کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے خیر اس کے بعد یہ سارے نام غائب ہو جاتے ہیں منظر عام سے چھپ جاتے ہیں کوئی ان پر تنقید نہیں کرتا لیکن اس کے بعد کل جب جیسے ہی سینیٹ کے لیے کاغذات نمزدگی جمع کروائے فرا خان نے اور ان کا اصل نام پتا چلا کہ ان کا نام ہے فرہد شہزادی یہ انہوں نے خود جمع نہیں کروائے بلکہ اپنے وکیل کے ذریعے جمع کرائے گئے میڈیا تک جب تفصیلات پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کی تو پتا چلا کہ یہ وہی فرا خان ہے جن کے گھر میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا جو کہ بشرا بی بی کے ایک دوست ہے اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر صاحب ہے جو کہ وزیراعظم پنجاب کے انتہائی کلوز ہے اب اس ساری کہانی سے یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے ہنڈرٹ پرسن ثابت ہوتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب فرا خان کو فیور دے رہے ہیں ان کو ایک سفارش کی بنیاد پر لے کے آئے ہیں اب فرا خان کا اوور آل اگر کیریر دیکھا جائے پولٹیکل تو زیرو ہے اب مزے کی بات کہ شہباز گل صاحب جو کہ وزیراعظم کے ترجمان ہیں اور وہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ اپنی ٹویٹس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت بڑی پولٹیکل ورکر ہے اور ہم اس کو اس لیے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اب وزیراعظم عمران خان صاحب جو موروسی سیاست کی بات کرتے رہے اور ہم لوگوں کو بتاتے رہے بلکہ سن دو ہزار سے یہ بات مسلسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر موروسی سیاست ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر موروسی سیاست ہے جمعیت علماء اسلام کے اندر موروسی سیاست ہے تو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے تحریک انصاف میں موروسی سیاست نہیں ہے لیکن وزیراعظم عمران خان نے تقریباً اپنے ہر دوست کو ہر اس دوست دوست سے مراد وہ دوست جو عرب پتی یا کروڑ پتی یا بہت کچھ اس کے پاس ہو تو اس کو خوب نوازہ ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے ان کو وزیراعظم سامنے بہت نوازہ ہے ذلفی بخاری صاحب ہو گئے عفیظ شیخ جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیرت خزانہ کے ان کو اب سینٹ کا ٹکٹ دے دیا اسلام آباز سے اور ان کو فرہ خان صاحبہ کو لاہور پنجاب سے سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو یہ ساری کہانی اب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کنفیوشن کوئی نہیں ہے اور افسوس کی بات ہی ہے اگر کوئی یوٹیوبر اور کوئی انسان یا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس فیصلے کو ڈیفنڈ کرے گا نا تو یار میں کہتا ہوں اس بندے کا ضمیر مر چکا ہے یعنی تاکہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے ایک شخص جو اس چیز کے خلاف جنگ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ موروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے دوستوں کو کس طرح سے نواز رہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب فرہ خان جو ہے بہت ہی کریڈبل ہے بہت بڑی پولٹیکل ورکر ہے تو یار آپ کے جو پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب میں ملتان میں اتنی پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو بیس بیس سال سے کام کر رہی ہے کیا وزیراعظم صاحب نے آج تک ان میں سے کسی خاتون کو کوئی عہدہ دیا نہیں دیا تو یہ سیاست جو ہماری سینٹ کی بالخصوص سیاست ہے قومی اسمبلی کی میں بات میں بات کروں گا لیکن سینٹ کی جو سیاست ہے یہ ٹوٹلی عرب پتی کروڑ پتی لوگوں کی سیاست ہے میرہ یا آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ ایک بیوپار ہے جو کہ سالوں سے چلتا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا ویڈیوز تو آپ لوگوں نے دیکھ نہیں ہوں گی 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کس طرح سے ضمیر بیچے گئے کس طرح سے پاکستانیوں کو بیچا گیا کس طرح سے پاکستان کی عزت کا سودہ کیا گیا کس طرح سے اس سینٹ اور پارلیمنٹ کا سودہ ہوا جس میں اوپر لکھا ہوتا ہے باقی مزید میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کروں گا کہ میں کسی کے اوپر الٹے نام لگاؤں اس طرح سے عورتوں پر انزامات لگاؤں اس میں میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کروڑ پتیوں کو نوازتے ہیں غریبوں کو نہیں اور یہ سارا کا سارا جو سینٹ کا فراڈ ہو رہا ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ کہ فرا خان جن کو لگایا گیا ہے ان کا کریڈٹ اتنا ہے ان کا کلیبر صرف اتنا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی دوست ہے اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بات